ناظرین لئیہ سے آپ کو آگاہ کرتے چلیں کہ ڈیجیٹل میڈیا ٹیم وزیر اطلاعات حکومت پنجاب کے زیر احتمام سوشل میڈیا کے مصبت استعمال کی آگاہی کے لیے واقعہ کا انعقاد کیا گیا ہے واقعی قیادت اسسسٹنٹ کمیسنل لئیہ شیزا رحمان نے کی ان کے ہمراہ ڈیجیٹل میڈیا ٹیم کے کلوینئر غزر فر عباس جعفری بھی تھے ناظرین آج دیجیٹل میڈیا ٹیم لئیہ کے طرف سے ایک واقعہ کا انتظام احتمام کیا گیا ہے سوشل میڈیا کے مصبت استعمال کو فرنٹ پر لانے کے لیے اور لوگوں کو اس سے آگاہی دلانے کے لیے اس واقعہ کیا گیا ہے اس واقعہ کا کریڈٹ دیجیٹل میڈیا ٹیم لئیہ کو جاتا ہے انستیز قیادت کر رہی ہیں اسسسٹنٹ کمیسنل لئیہ شیزا رحمان صاحبہ اور یہاں پر پہنچ چکی ہیں ان سے آج کی واقعہ کے حوالے سے ان کے خیالات کا جو ہے اظہار آپ کے سامنے ان کی زمانی سناتے ہیں جی اسلام علیکم میم میم آج کی واقعہ کے حوالے سے کیا کہیں گے بسی کری ہم لوگوں میں اویرنس کریئٹ کرنا چاہ رہے ہیں کیونکہ with the advent of technology and with the quality of smart phones ہر کسی کے پاس smart phones ہیں اب ہر کسی کے پاس opinion بھی ہے تو لوگ سم ٹائمز سوشل میڈیا پر بہت ہارش اور impolite ہو جاتے ہیں towards government, towards politicians, towards public representatives, towards government machinery تو it's a small effort کہ ہم لوگوں کو encourage کریں اور educate کریں کہ ٹھیک ہے آپ کے ایک opinion ہے اظہار رائے ضرور کریں لیکن polite manner میں اور through proper manner تاکہ کسی کی دلازاری نہ ہو اور ہر کسی کے جذبات محفوظ رہیں کوئی hurt نہ ہو میم دیکھا جاتا ہے کہ سوشل میڈیا پر کافی سارے مسائل پیدا ہو رہے ہیں harassment کے حوالے سے یا different level کے issues create ہو رہے ہیں misuse کی وجہ سے تو یہ ایک local level پر انہوں نے واقعہ arrange کیا تو یہ ایک بہت ہی سرہنے والی بات ہے گورنمنٹ کو بھی چاہیے کچھ اپنے level پر کچھ ایسی جو ہے ان کا مطلب ایک جو ہے نا trainings کا انقاد کرنا چاہیے ایسے sessions کا آغاز کرنا چاہیے کہ جو society ہے مواشرہ ہیں لوگ ہیں وہ motivate ہوں اس کے مصبت use کریں تو اس حوالے سے کچھ steps آپ آگے forward کریں گی basically government نے as per my opinion کیونکہ since I am working for the government کافی سارے اپنے اسے کا کام کر دی ہے مطلب workplace harassment act ہے cyber crimes act ہے cyber crimes کے laws ہیں offenses ہیں cyber crimes cells ہیں آپ اس طرح کی ہر چیز report کر سکتے ہیں but now I think it's responsibility of public کہ وہ تھوڑا responsible use show کریں کیونکہ government can make law government can even implement the law but by the end of the day it's the public جن کو اپنا behavior سے بتانا ہے کہ کیا چیز matter کرتی ہے کیا چیز matter نہیں کرتی تو یہ public پہ responsibility تھوڑا سا fall کرتی ہے تھوڑا micro level پہ جا کے کہ وہ social media کو تھوڑا sensible use کریں میم آپ نے لیا کا چارج سنبھالا کچھ ہی عرصہ پہلے تو آپ کیا سمجھتی ہیں دوسرے ازلا جو ہیں پاکستان کے دوسرے سوپیں ازلا ہیں ان کے حوالے سے لیا کو کیسے دیکھتی ہیں دیکھیں لیا میں تو it's too early to comment کیونکہ it's been only 29 days here تو so far I found لیا good کیونکہ لوگ educated ہیں active ہیں اور لوگوں کو awareness ہے تو ابھی تک تو I think کہ لیا کے لوگ اپنے پارٹ پر اچھا کامی کر رہے ہیں میں عوام کو صرف social media کے بارے میں یہ بتانا چاہوں گی کہ آپ کے پاس smartphone ہے آپ کے پاس ایک opinion بھی ہے but one sided opinion پہ hastily comment نہ کریں ٹھیک ہے آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ individual بہت strong دیکھ رہا ہے لیکن ہر انسان کے by the end of the day جذبات ہوتے ہیں اگلا انسان hurt ہوتا ہے بہت سارے especially کچھ segment of society کو میں فیل کرتی ہوں کہ وہ social media پہ بہت abusive language use کرتے ہیں bulgar language use کرتے ہیں cross language use کرتے ہیں تو آپ وہی opinion تھوڑا تمیزدار انداز میں بھی دے سکتے ہیں polite رہیے تنقید کیجئے لیکن خوبصورت انداز میں اچھے انداز سے نرم انداز میں جی ناظرین ہمارے صاحب ہیں welfare wing کے صدح ہیں زلائی لیول پر ان سے بات کرتے ہیں ان کے خیرات اس وقت کے حوالے سے جانتے ہیں جی اسلام علیکم صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم میں دیکھیں سوشل میڈیا اب آپ کو یہ تو پتا ہوگا سارے پاکستانیوں کو یہ تو پتا ہوگا کہ آپ کے منارے پاکستان پہ کیا ہوا یہ نہیں آپ لوگوں کو پتا ہوگا پچھلے دنوں چالیس منٹ ایک امریکہ میں خاتون کا ٹرین میں ریپ ہوتا رہا لیکن اس کے بارے میں آپ کے پاکستان میں یا جو علم بردار ہیں خواتین کے کوک کے وہاں پہ کوئی نہیں بور رہا ہم لوگوں کو مین مقصد یہ ہے کہ جو بھی خبر اس کی تحقیق کر کے پھر آپ لوگ شروع ہوں اور میڈیا کو مصبت طریقے سے یوز کریں کہ آپ اچھی بات کو ہم لوگ تو کوئی بوری بات مل جائے اپنے ملک کو بدنام کرنے چل پڑتے ہیں اس سے پہلے آپ کم از کم ویریفائی کر لیں کہ کیا حقیقت ہے کیا نہیں ہے اور اپنے ملک کی کچھ عزت کا بھی خیال کریں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگوں کا عمران خان کے ایک ویژن کے ساتھ کہ کرپشن بیمانی اور جو کمیشن لیتے ہیں لوگ ہم ان کے خلاف ہیں چاہے اس میں کوئی ہمارے اپنے افراد بھی ہوں تو اس سلسلے میں بھی ایسی صاحبہ یہ بھی تک اچھی تعریف سنی جا رہی ہے کہ وہ ایک ایماندار افسر ہے اگر وہ ایمانداری سے اور اچھے طریقے سے کام کرتی رہی ہیں ہم انہیں سپورٹ کریں گے اور میڈیا کے اوپر میں پھر بار بار کہوں گا کہ جو بھی خبر دی جائے ویریفائی کر کے اور کوئی ایسی پوزٹیو خبر جو آپ کی ملک آپ کی قوم امت کے لیے اچھی ہے اس کو زیادہ کریں بانیزبہ دیئے کہ ہمارا ایک انسیڈنٹ ہوتا ہے پورے دنیا میں مشہور ہو جاتا ہے ان کے اپنے ملکوں میں واقعات ہوتے ہیں اس کو تو وہ نہیں کرتے اتنا تو اس میڈیا کو آپ اچھے طریقے سے پوزٹیو لی یوز کریں تینکیو جی ناظرین سعود منجاب سے خواتین کی نمائندگی کر رہی ہیں نصرین صاحبہ ان سے بات کرتے ہیں ان کے خیالات آج کی واقعی حوالے سے جانتے ہیں جی اسلام کیوں میں وعلیقم اسلام ورحمت اللہ وبرکاتہو ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہمارے شوشل میڈیا کے بچوں کا اپنے لئیہ کے کہ آپ پورے پاکستان کی ماشاءاللہ بڑی خوبصورت خبریں دیتے ہیں یہ علیدہ بات ہے کہ درمیان میں نوک جھوک بھی ہوتی رہتی ہے اختلاف کا ہر کسی کو پورا حق ہے لیکن اختلاف انسان کو حدود سے باہر نکل کے نہیں کرنا چاہئے جس سے ہمارے پڑھے لکھے ہونے کا لوگوں کو یہ شک ہو کہ یہ معاشرہ اچھا نہیں ہے صرف پاکستانی یا لئیہ کے لوگ نہیں دیکھ رہے ہوتے آج میڈیا کا دور ہے پوری دنیا دیکھ رہی ہوتی ہے تو ہم کو دنیا کو یہ بتانا ہے کہ پاکستان یہ ایک محذب قوم ہے الحمدللہ یہ برائیوں کا خاتمہ کرتے ہیں وہ بھی نقشے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 تو میں ایک چھوٹا سا یہ جوک بھی ہو بھی صرف وآلہ وآلہ وسلم کی سنت ہے آج جیسے ان کا مبارک منت چل رہا ہے ہر طرف رحمت اللہ العالمین کی محفلیں سج رہی ہیں تو حقیقت میں یہ ہمارے لئے ایک سبق کا مہینہ ہے کہ ہمیں نیکی کے راستے پہ چلنا چاہیے اور سرات مستقیم کے ساتھ ہی ہم مسلمان ثابت ہو سکتے ہیں اور شوشل میڈیا کا ایک اہم رول ہے کہ لوگوں کو یہ بتانے کے لئے کہ مسلمان ایک طاقتور قوم ہے ایک محذب قوم ہے یہ برائیوں کا خاتمہ بھی ایمان کے دائرے میں رہ کے اور اللہ تعالیٰ کے بتائے وے اصولوں پر رہ کے کرتی ہے بہت شکریہ ناظرین آج یہ واق مصبت انداز سے پریس کلب تک پہنچی اور اس واق میں جو پیغامات دیئے گئے وہ ہماری سوسائٹی کے لئے ہمارے معاشرے کے لئے بہت اہمیت کے عامل ہیں اور سوسائٹی میں تبدیلی کے لئے بہت ضروری ہے زیر ناظرین یہ تھے ہمارے سینئر نمائلہ طاہر عباس پلو جو آگاہی واق کے بارے میں بتا رہے تھے